دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سب سے اہم چیز ہے ہمارے عمرے کے لئے اور حج کے لئے احرام یہ میں اپنے ساتھ دو احرام لے کر جا رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک احرام ٹاول کے اندر ہے اور دوسرا مصری احرام ہے اور ساتھ ایک آپ کو تصویح ملتی ہے جو کہ تواف کے دوران آپ کو فائدہ دیتی ہے دوسری چیز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چپل میں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں یہ چپل جو ہے نا اپنے احرام کے دوران یہ چپل پہننی ہے اور جب آپ نے عمرے یا عمرے کے بعد آپ نے اپنے ہوتل میں جانا ہے یا آپ نے زیارتیں وغیرہ کرنی ہے تو اس کے لئے یہ میں نے شیوز لیا یہ شیوز بہت کمفرٹیبل بھی ہیں اور آپ کو جو ہے چلنے میں بہت آسانی ہوگی تیسری چیز یہ بیگز ہیں یہ بیگز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ جب مطلب نماز کے دوران اگر اپنے جوتے وغیرہ یا پانی کی بوتل اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو بیگ یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ چھوٹا بیگ ہے ایک یہ بھی آپ جو ہے اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں آرام سے اس میں بھی آپ اپنا پاسپورٹ یا کچھ بھی ڈاکومنٹس وغیرہ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ ٹیشو پیپرز ہیں کچھ ان کے ساتھ لے کر جا رہا ہوں یہ ابھی مطلب وہاں پر استعمال کر سکتے ہیں یہ پلاسٹک کور ہے جو کہ ہمیں بیگ کی پیکنگ کے لیے چاہیے ہوتا ہے وہاں پر جب مطلب ائرپورٹ پر بیگ وہ کہتے ہیں کہ پیک کریں اور اس کا بہت زیادہ جو ہینریٹ ہوتا ہے چارجز ہوتے ہیں جو کہ ہمیں ایکسپینسیف پڑتے ہیں اس لیے میں یہ ساتھ لے کر جا رہا ہوں تاکہ خود سے اپنے بیگوں کی پیکنگ کی جائے یہ نیک پیلو ہے مطلب سفر کے دوران بہت ایزی رہتا ہے بندہ اس کو پہننے سے اور یہ لاکس ہیں جو کہ ہم بیگز وغیرہ کو لگانے کے لیے کام آئیں گے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جیسے کورٹن برڈز ہیں یہ سوینگ کٹ ہے آپ کو کچھ بھی ضرورت پڑھ سکتی ہے وہاں پر اور یہ پریئر میٹ لے کر جا رہا ہوں میں بہت لائٹ ویٹ ہے اور رام سے میرے بیگ میں یہ آ پی جائے گا اس کے علاوہ نیکسٹ یہ بامز ہیں کچھ جو کہ وہاں پر استعمال ہوں گی یہ موسچرائزنگ کریم ہے یہ ہینڈ فری دیکھ سکتے ہیں آپ یہ سنگلاسیز ہیں ٹوٹ پرش ٹوٹ پیسٹ ہے یہ کچھ ٹریمرز ہیں نیل کٹر ہو گیا جو کہ مجھے وہاں پر ضرورت پڑھیں گے اپنی بیرڈ کو کٹ کرنے کے لئے یہ ایک ادت چھتری میں لے کر جا رہا ہوں جو کہ وہاں پر موسم اگر خراب ہو جاتا ہے یا دھوپ میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کچھ یہ پیرز آف شلمار کمیز ہیں یہ میں ساتھ لے کر جا رہا ہوں اور یہ ایک لائٹ ویٹ استری ہے جو کہ وہاں پر ضرورت پڑھ سکتی ہے آپ کو اور یہ نوٹ پیڈ اور پینز ہیں ٹھیک ہے یہ ایکسٹینشن ہے ملٹی پین سوچ بھی ہے جس میں آپ آرام سے وہاں پر اپنی چارجنگ وغیرہ کر سکتے ہیں یا ویسے استعمال کر سکتے ہیں یہ میرے موبائل کا چارجر ہے پاور بینک ہے ایکسٹرا بیٹری کو چارج کرنے کے لئے یہ کچھ ریالز ہیں جو کہ وہاں پر ضرورت پڑھے گی مجھے یہ میں ساتھ لے کر جا رہا ہوں یہ بغیر خوشبو کے سابون ہیں اور یہ میرے پاسپورٹ ہیں میرا اور میری وائف کا ساتھ کچھ امپورٹن ڈاکومنٹس ہیں جیسے آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر پاسپورٹ تو لے لیے جاتے ہیں اس کے بعد ڈاکومنٹس وغیرہ آپ کے پاس ہونے چاہیے جیسے کہ ہوتل ووچرز وغیرہ آپ کی ٹکٹ کا پرنٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس اور اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ کے وچرز وغیرہ وہ آپ کے پاس دو دو تین دن کافیاں ہر بندے کے پاس ہونے چاہیے یہ کچھ بکس ہیں جو کہ عمرے کے لیے اس میں دعائیں وغیرہ ہیں یہ میں ساتھ لے کر جا رہا ہوں تاکہ آسانی ہو مجھے یہ ٹوپی ہے تسبیح ہے رومال ہے یہ چیزیں بھی بہت ضروری ہیں ساتھ لے کر جانا جیسے کہ آپ کو میں نے سب چیزیں یہاں پر دکھائی ہیں اس کے علاوہ یہ کچھ میڈیسنز ہیں یہ میں ایک بیک کے اندر علیہ دہ سے ہی میڈیسنز لے کے جا رہا ہوں جو کہ وہاں پہ موسم اگر پتلتا ہے کہ تو ضرورت پڑتی ہے تو یہ کچھ میڈیسنز بھی میں ساتھ لے کر جا رہا ہوں یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں حج اور عمرے کے لیے ضروری ہیں ساتھ لے کر جانا اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی ایسا لگے کہ جو ساتھ لے جانا چاہیے تو وہ بھی آپ ساتھ لے کر جا سکتے ہیں شکریہ